بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ لیٹس جاپ ڈیٹ ہیٹ کرتے رہتے ہیں تو آج کی وڈیو میں ایک لیٹس جاپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں خیبر بنک کے اندر نہیں بڑھتی آئی ہیں جس میں بے ٹرینی اوفیسر بیٹی اوز پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے خیبر بنک کی طرف سے اس میں پورے پاکستان سے مرد اور خواتین اپلائی کر سکتے ہیں تو اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر سال جو بے ٹرینی اوفیسر بیٹی اوز پروگرام ہے یہ خیبر بنک کی طرف سے ایڈوٹائز کر جاتا ہے جس میں فریش گریجوئیٹ سوڑنٹ جوتے ہیں ان کو ہائر کر جاتا ہے جتنے بھی لوگ جو کے ریسنٹ لی گریجوئیٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہائر کیا جاتا ہے تو اس پروگرام کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی جس میں کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے eligibility criteria کیا ہے جس میں آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اور کونسی لوگ اس کے لیے eligible ہوں گے تو مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ویڈیو کا اپنے اینڈ تک ضرور واج کرنا آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا دو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینکہ خیبر کی طرف سے بیٹ ٹرینی اوفیسر پروگرام جو کہ بیٹ ٹرینی اوفیسر پروگرام ہے دوزار بائیسر کا اس کا آغاز ہو چکا ہے تو یہ پہلے بھی جو graduate student ان کو ہائیر کرتے رہے ہیں تو ہر سال یہ ہائیر کیا جاتا ہے پروگرام جو اس کے ذریعے studentوں سے جو ہیں ان کو ہائیر کیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینکہ خیبر کی طرف سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اچھا تو اس میں سب سے پہلے eligibility criteria ہے تو کون لوگ اس کے لیے eligible ہوں گے جو کہ apply کر سکیں گے اس میں education care required ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں qualification آپ کی 16 year of education ہونے چاہییے تو MAMAC اگر جسے candidates نے کی ہو کہ وہ لوگ اس کے لیے eligible ہوں گے apply کر سکیں گے تو اس میں MAMAC کی equal اگر آپ نے کوئی qualification حصل کیے تو تب بھی آپ اس کے لیے eligible ہوں گے ٹھیک ہے اچھا تو اس میں جو فقیت دی جائے گی preferably یہاں پہ mention کیا گیا ہے commerce کے students کے علاوہ business کے economics یہ اس کے علاوہ جو related banking کے subject ہوں گے ان candidates کو prefer کیا جائے گا جو کہ ان کو preference دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس 60% marks ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی HEC سے recognize university یا college ہونے چاہیے جانسے اپنے MAMAC اس کے equal کسی بھی subject کے اندر qualification کی ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ mention کیے گئے کہ آپ کے پاس transcript یا ڈگری ہونا ضروری ہے original ٹھیک ہے hiring کے وقت ٹھیک ہے تو آپ کے پاس completion ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد age جو اس میں required ہے یہاں پہ نیچے mention کی گیا mail کے لیے maximum age limit جو ہے وہ 26 سال ہے چونکہ mail کے لیے 26 سال ہے closing date of submission of application فارم ٹھیک ہے application فارم کے close ہونے سے پہلے پہلے آپ کی age جو ہے 26 سال سے بہو نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے یہاں پہ mention کی گئی ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد اس میں آپ نے apply کس طرح کرنے تو apply کرنے کے واجہ سے یہاں پہ mention کیے گئے nts کی ذریعہ آپ apply کریں nts کی ذریعہ آپ roll number slip جاری کیا جائے گا جس کا اپنے print نکلوانا ہے اس کے بعد nts آپ کو test لے گا test لے کر سب سے پہلے اپنے اس advertisement کو completely readout کرنے نا ٹھیک ہے readout اچھی طرح سے کر کے اس کے بعد apply کرنا ہے جو لوگ اس کے لئے apply کرنا چاہرہے ہیں apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے لئے nts website online apply کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نے mention کی گیا 460 روپیز جو آپ deposit کرنے ہوگی fee ٹھیک ہے اپنے account deposit کرنے ہے اس کے حوالے سے mention kia ہے internet banking mobile banking easy pay jays tcs express اپنی fee deposit کر سکتے ہیں اس کے پاس apply کرنے last date کے حالے سے بات کریں تو last date apply کرنے 31 july 31 july 2021 2022 se پہلے پہلے کر سکتے ہیں last date 31 july ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ interested ہو جو کہ apply کرنا چاہ رہے ہوں تو apply کر سکتے ہیں اس سوال کسی کو question ہو تو مجھے پیر پیر اندر پوش شکر سکتے ہیں